دوستو میں اونکار شنگ شکھاوت ایک بار پھر مخاطب ہوں آپ سے ایک نئی کہانی کے ساتھ کہانی ایک ایسی چیز ہوتی ہے چاہے بچہ ہو یا بڑا اس کو سن کر اچھی لگتی ہے کیونکہ کہانی میں تناؤں نہیں ہوتا دوسری بات اس میں پروگریس ہوتی ہے تیسری بات یہ کسی ایسے بندو پر جا کر ٹکتی ہے جو ہمیں آسانی سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے آپ بچے کو کتنا باشن دیجئے گھنٹوں وہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو ایک کہانی کے مادیم سے آتی ہے اسی لیے ہمارے پرکھوں نے ہمارے بچوں کے لیے ایسی کہانیاں سہیج کر رکھی ہیں تو پراشین سمجھ کی بات ہے بنارس شہر میں ایک دھووی رہتا تھا اس دھووی نے دو جانور پال رکھے تھے ایک گدھا اور ایک کتہ گھدیک کا کام تھا گھاٹ تک گندے کپڑے لے کر کے جانا اور دھولنے کے بعد گھاٹ سے ان کو واپس لے آنا یہ کام وہ سارا دن کرتا رہتا تھا کتے کا کام تھا گھر کی رکھوالی کرنا ایک دن کی بات ہے کہ جھاڑے کی رات تھی چاروں طرف سنناٹا چھایا ہوا تھا اور اندھیرہ بھی بہت تھا تب ہی کیا ہوا کہ اس دھووی کے گھر میں ایک چور داخل ہوا چور داخل ہوا تو گدھے نے اسے دیکھا اور کتے نے بھی دیکھا تو گدھے نے دیکھا کہ چور آیا ہے اور یہ کتہ تو بھونک ہی نہیں رہا اس نے کتے سے کہا کیوں بھائی یہ چور گسا ہے سوامی کے گھر میں تب نے دیکھا نہیں کتے نے کہا دیکھا ہے تو گدھے نے کہا پھر بھونکتا کیوں نہیں ہے کتے نے کہا آج میں نہیں بھونکوں گا ساری جندگی مجھے ہو گئی بھونکتے بھونکتے اور سوامی نے مجھے کیا دیا روٹی بھی دیتا ہے تو فینک کر دیتا ہے جب دیکھو مجھے ڈانٹتا رہتا ہے میری سیوہ کا کیا فائدہ اس کو ہو رہا ہے یہ اسے پتا ہی نہیں ہے آج جب یہ چور سارا سامان لے جائے گا تب میری ویلیو اس کو پتا چلے گی گدھے نے کہا یہ تو بہت ہی گلت سوچ ہے تمہاری تمہیں بھونکنا چاہیے دیکھو اگر تم نے تھوڑی اور دیر کر دی تو یہ چور سارا سامان اٹھا کر کے لے جائے گا ہمارے سوامی کا کتنا نقصان ہوگا کتے نے کہا ایک بار کہہ دیا میں نے میں نہیں بھونکوں گا تم اپدیش دینا بند کرو اور اپنے کام پر دھیان دو گدھے نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے جیسا نہیں ہوں میں تو آواز لگاؤں گا اور سوامی کو جگاؤں گا کیونکہ میرے سے تو یہ نقصان دیکھا نہیں چاہتا یہ کہہ کر کے گدھے نے آواز لگائی ڈینچو 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 یہ سن کر کے جو چور تھا وہ تو دیوار فند کر کے بھاگ گیا لیکن دو بکی آنکھ کھل گئی تھکا ہوا تھا سارے دن کام کیا تھا اس نے اور بات تو نہیں سجی اس نے سوچا ایک گدھا کتنا بیوکوف ہے رات کو سونے بھی نہیں دیتا اس نے ایک لاتھی اٹھائی اور پانچ ہاتھ لاتھی اس گدھے کو ماری گدھا وہیں گر گیا اور اس کے بعد تو وہ چپ ہو گیا کتا بھی چپ رہا کہانی یہاں سماپت ہو جاتی ہے اس اندیش کے ساتھ کہ جس کا جو کام ہو اسی کو کرنے دینا چاہیے کسی کا کام ہمیں خود نہیں کرنے لگنا چاہیے اور اگر وہ نہیں بھی کر رہا یا اچھے سے نہیں کر رہا تو اس کا پرنام وہ خود بھگتے گا ہمیں دوسروں کے بارے میں یہ سوچنے کی جورت نہیں ہے یا دوسروں کو ان کا کام بتانے کی عوشتہ نہیں ہے کیونکہ ایسا کرنے سے ہمارا اپنا سمیہ تو برباد ہوتا ہی ہے آپشی رشتے بھی خراب ہوتے ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے جو اس گدھے کے ساتھ ہوا کیونکہ مالک کو پتا ہی نہیں چلتا کہ آپ کا ادیشے کیا تھا آپ نے تو اچھے ادیشے کے لیے اسے جگایا لیکن کیونکہ یہ آپ کا کام نہیں ہے اس لیے وہ مالک اس سے ریلیٹ نہیں کر پائے اور دوسری شکشہ ہمیں یہ ملتی ہے کہ آپ مالک ہو اور آپ کے پاس کچھ کرمچاری کام کرتے ہیں تو آپ کو یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ سممان سے پیش آئے روٹی تو سب ہی دیتے ہیں سممان سے روٹی دیں یا فیک کر کے دیں اس سے فرق پڑتا ہے اور کبھی کبھی سوامی کو یہ حال چال بھی پوچھ لینے چاہیے جس سے اسے پتا لگ جاتا ہے اگر ان کے مند میں کوئی چھوٹی موٹی بات چل رہی ہے تو وہ دھول جاتی ہے یہ دو سکشیں اس کا آنے سے ملتی ہیں آج بس اتنا ہی مجھے سننے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد نمشکار